مرٹ میں 87 میں ہوئے سامپردائیک دنگا معاملے میں 49 آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ملیانہ میں ہوئے 87 کے اس سامپردائیک دنگا معاملے میں 49 لوگ بری کر دیا گئے ہیں میں آپ کو خبر کے انسار ساری ڈیٹیل آج اس پورے معاملے کی بتانے والا ہوں خبر میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب ضرور کریں فیس بک پر لائک ضرور کریں اپرزلہ جج کوٹ سکھیا چھے لکھوندر سود نے 1987 میں تھانا ٹی پی نگڑ چھیتر کے انترگد ملیانہ ہولی چوک میں ہوئے سامپردائیک دنگے کے معاملے میں 49 آروپیوں کو بری کرنے کے عادش دیا ہیں 23 مئی 1987 کو ملیانہ ہولی چوک پر سامپردائیک دنگے ہوئے تھے جس میں وادی یاکوب علی پتر نظیر نواسی ملیانہ نے 93 لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ درج کرایا تھا اس معاملے میں قریب 63 لوگ مارے گئے تھے اور 100 سے بھی زیادہ گھائل ہوئے تھے ریپورٹ میں وادی نے لکھایا تھا کہ سبھی لوگ اکھٹا ہو کر آگزنی کرتے ہوئے آئے اور مارنے کے عبدیشے سے مارپیٹ اور حملہ کر دیا تھا اب اس کے بعد سے جو خبر میں آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں اور جو پورا معاملہ بتانے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے سنا جو یاکوب ہیں جنہوں نے جو وادی پکش ہے جس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی جس نے مقدمہ درج کرائی تھا اس نے نامزد ایف آئی آر درج کرائی تھی اور اسی معاملے میں پوری کارروائی آگے بل رہی تھی اب میں آپ کو آگے کی جو خبر بتا رہا ہوں وہ بہت محتوپون ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا گیا اور گولی برسائی گئی تھی جس میں 63 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس مقدمے کا اپراد سنخیہ 136 سن 1987 میں درج ہوا اس معاملے میں سنوائی کے دوران قریب 40 لوگوں کی مرتیو ہو چکی ہے اور قریب 49 لوگ مقدمے میں آ رہے ہیں جبکہ باقی لوگوں کا کوئی اتا پتا نہیں چلا اس معاملے میں وادی سہید دس گواہوں نے عدالت میں اپنی گواہی دی لیکن ابھیوجن آروپیوں کے خلاف کے ثابت کرنے میں سفل نہیں رہا عدالت نے گواہوں کی گواہی اور پتراولی پر اپلبد ساکشوں کے اپراد پر موجود 49 آروپیوں کو سندہ کا لاب دیتے ہوئے آروپی کیلاش بھارتی کالی چرن سنیل پردیب دھرمپال وکرم، تلکرام، تارا چند، دیا چند، پرکاش، رامجی لال گریب داس، بھیکاری، سنترام، مہیندر، ویر سنگھ، راکیش، جیتے، کننو، ششی، نریندر، ترلوک چند، اومپرکاش، کنہیہ، اشوک، روپ چند، اومپرکاش، پورن، نریش کمار، راکیش، کیندر پرکاش، ستیش، لکھمی و جتیندر کو بری کرنے کے آدیش دیئے ہیں آروپیوں کے خلاف کیس ثابت کرنے میں سفل نہیں مانا گیا جس نے یہ اپلیکیشن ایف آئی آر درج کرائی تھی اس کو اور اس کے آدھار پر سندے کی بنیاد پر عدالت نے ان تمام آروپیوں کو جن کے میں نے ابھی آپ کو نام پڑھ کر سنائے ہیں ایک ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے ان سب ہی کو بری کر دیا ہے اب آگے کی خبر میں بھی آپ سنیں گے کہ اور کیا کچھ کہا گیا ہے 22 مای 1987 کو حاشم پورا کانڈ کے اگلے دن ملیانہ میں خون خرابہ ہوا تھا ملیانہ کے پیڑت پریواروں میں آج بھی وہدرد دیکھا جا سکتا ہے اتنے سال بعد اپنوں کو کھو چکے لوگوں میں نیائے کی آس بھی ختم ہو گئی ہے ملیانہ معاملے میں محلہ شیخان نواسی یاکوب نے 93 لوگوں کے خلاف تھانہ ٹی پی نگر میں ایف آئی آر درج کرائی تھی سیشن کوٹ میں معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے ورشت ادھیوقتہ علاؤدین نے اس معاملے میں پیڑتوں کی اور سے پیروی کی ہے انہوں نے بتایا کہ 600 سے ادھک تاریخیں لگ چکی ہیں دنگے میں 35 لوگ گھائل ہوئے تھے ان میں کیول سات کے بیان ہوئے ہیں پچھلی سنوائی چار سال پہلے ہوئی تھی اس کے پیچھے مکہ وجہ یاکوب دوارہ کی گئی ایف آئی آر غائب ہو جانا ہے مائی 1987 کو میرٹ شہر میں ایک دن کے انترال میں دو ایسے دنگے ہوئے جنہوں نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا 22 مائی کو ہاشم پورا میں ہوئے دنگے کی چنگاری سے شہر جھلس اٹھا تھا دھارمک انمات کی بھڑکی چنگاری کے بعد آپسی بھائیچارہ بھی ٹوٹ گیا پولس پی ای سی پیرا ملیٹری اور سینہ شہر میں دنگے کو کابو کرنے میں لگی تھی لیکن 24 گھنٹے بھی نہیں بیٹ پائے تھے کہ ہاشم پورا سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ملیانہ میں بھی دنگا پھیل گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا 19 مائی 1987 کو تتکالین کینڈری گرہ راجی منتری پی جتمبرم اور یو پی کے تتکالین مکہ منتری ویر بہادر سنگھ بھی میرٹ پہنچے تھے تو سنا آپ نے یہ ہے پوری خبر آپ کو یاد ہے کس طرح سے 87 میں ہاشم پورا اور ہاشم پورا کے فوراں بعد کس طرح سے ملیانہ میں یہ پورا دنگا ہوا تھا دنگے کی آگ کس طرح سے بھڑکی تھی ماحول کس طرح سے بگڑا تھا کیا کچھ حالات بنے تھے اس کے بعد یاکوب نے 93 لوگوں کی نامزد ایف آئی آر درج کرائی تھی اس میں سے کئی تو مر چکے ہیں اور جو تاریخ پر جا رہے تھے ان میں سے 49 بری ہو گئے ہیں یہ جو لوگ بری کیے گئے ہیں پریواروں کو انصاف کی امید تھی اور کس طرح سے جو خون خرابہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں چار سال کے بعد تو لاسٹ جو تاریخ ہے ہیئرنگ ہے وہ ہوئی تھی کیونکہ ایف آئی آر اس میں گھوم ہو گئی تھی کتنے لمبے سمیے سے یہ کیس چلا آ رہا ہے لیکن جو پریوار اس بات کی امید لگا رہے تھے جو پریوار ہیں جو اس بات کو مان رہے تھے کہ انصاف ملے گا لیکن آج کہیں نہ کہیں ان کو ٹھیس پہنچی ہے اور جب یہ 49 لوگ بری کیے گئے ہیں جو نامزد ایف آئی آر میں تھے تو کہیں نہ کہیں وہ پریوار جو پریوار ہیں کہیں نہ کہیں اب تک جو انصاف کی امید ان لوگوں کو نظر آ رہی تھی عدالتوں سے پرشاسن سے اور کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایف آئی آر درج ہے معاملہ لمبے سمیے سے چل رہا ہے تو اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں انصاف کی امید کوئی نظر آ رہی ہے لیکن انتالیس لوگ جب بری ہوئے تو کہیں نہ کہیں ان پریواروں کو ایک ٹھیس پہنچی ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس خبر پر جھولیں نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دھنے وال